اگر امام ہی کی بارگاہ سے ملے گا ان کی جد کا تذکرہ اور کیوں کہ رسول کے جہاد کو وہ مکمل کرنے والے ہیں لیکن بس یہ سن لیے خیبر کی لڑائی فقط فضائل علیہی کا نام نہیں خیبر کی لڑائی کا آخری واقعہ فضیلت فاطمہ بھی بن گیا شہزادی کا ذکر بھی اس میں آ گیا جبکہ شہزادی مدینہ میں اور وہ اس طرح کہ یہ جو توفہ علیہ کو ملا جب علیہ مدینہ گئے تو گھر بعد میں گئے پہنے بازار مدینہ میں تشریف لے گئے سرگر سونار کی نکان میں پہنچے یہ چادر جس سونے کے تاروں سے بلی ہوئی اور مرد سونا نہیں پہن سکتا بعض علماء نے کہا سونا اور بھی نہیں سکتا یعنی کم ملی اور نیاب سے سونا وہ بھی ذرا مشکل ہے میرا مولا بازار مدینہ میں گئے سونار سرگر کی دکان پہ گئے اور کہا کہ اس چادر میں سے جتنے سونے کے تار ان سب تو نکالے اس تصیر تعداد میں سونے کے تار اس تصیر تعداد کہ ایک ہزار مشکال فقط ان تاروں کا ان دھاکوں کا بدن ہوا کہ اس چادر میں شامل ہے ایک ہزار مشکال ساڑے تین ہزار گرام سونا بنتا ساڑے تین ہزار گرام سونا یہ فقط اس چادر میں ایک انسان کی دیت ایک انسان کے خون بہا آنچھے لاتھے قریب بات جاتے شاہد پہنچ جائے خیل اس تصیر تعداد میں سونا نکلا علی نے یہ سونے کے تار اسی تعداد دیتے ازار بھی خال لیا اور کیسا تعداد تو معلوم کہ خیبر کے تعداد میں علی کو جتنا مالک انہمت ملا وہ گھر میں نہیں داخل ہو علی داخل ہونے سے پہلے وہ سب صدقہ کر کے آئے تھا پھر یہ سونا رہ گیا سونا جیسے ہی ملا پھر علی نے کھل گھر نہیں جا رہے ہیں فاطمہ بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں بابا کا انتظار مگر علی دولت دنیا لے کر اپنے مکان کی تہلیز کو پہ نہیں کرنا چاہتے پھر جب یہ قیموں اور بیواؤں کے محلے میں جو خوبہ میں رہتی ہیں یہ ساری دولت کو چھے لاکھ روپے ایک یہ آدمی ایک وقت میں خرے خرے تقسیم کر دے کوئی چھوٹی موضی بات نہیں چنانچہ جب علی خالی ہاتھ ہو گئے گھر میں آگئے سارے لوگ سے اسلام آ چکا شہزادی نے شکر کا سجدہ آداد کیا علی کو خالی ہاتھ دے کہ خدا کا شکر سونہ اور چاندی ہمارے دروازے سے داخل نہیں ہوا اہلِ بیت ساپ اور چھو سے زیادہ سونے اور چاندی سے درسیں جہاں دولت آئیں گی وہاں ہر زنا آ جائے گا ہمارے دیوں یہ مسئلہ نہیں ہمیں حلال دولت کے ظاہرے میں رہے کریں حلال قریطے سے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی